نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ بنوت شکلو 2019 کرکٹ ورل کپ ختم ہو چکا ہے اور انگلینڈ کے روپ میں ورل کرکٹ کو ایک نیا چیمپئن بھی مل گیا ہے لیکن سانسے تھام دینے والے فائنل میں جس طرح سے نیوزیلینڈ کو آئی سی سی کے نیم کی وجہ سے ہارنا پڑا ہے حالانکہ وہ ہاری نہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو رن کے لحاظ سے نیوزیلینڈ اتنے ہی سکور پر تھی جتنا انگلینڈ نے کھڑا کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ہار گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ کے ورل کپ جیت کا جشن تھوڑا پھیکا ضرور پڑ گیا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون ہے 2019 ورل کپ کا اصلی چیمپئن اس پر ہمارے ایکسپورٹ سے ہم باتچیت کریں گے جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سوشیل دوشی سار ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جانبانے کومنٹریٹر ہیں اور انہوں نے پانچ پانچ ورل کپ کور کیا ہے ایسا ورل کپ کور کیا ہے یا نہیں کیا یہ ہم جاننا چاہیں گے ساتھی منندر سنگھ سار جو ہمارے کرکٹ ایکسپورٹ ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منندر سر سے بھی ہم یہ جانیں گے کہ اس ورل کپ میں بہترین مومنٹ چاہت فائنل کا ہی رہا آخر گین تک جس کا رومانچ رہا لیکن شروعات آج اس تو شو کیا ہم کرنے والے ہیں مہیندر سے دھونی سے کیوں کیونکہ دھونی کے سنیاز کے اٹکلوں میں اب ایک نیا موڑ بھی آ گیا ہے اور ایسی خبر ہے کہ دھونی کے سنیاز اب ایک سازر شچی جا رہی ہے پورا معاملہ کیا ہے اس رپورٹ میں ہم دیکھیں دھونی کے خلاف کون بنا رہا ہے چکر ویو کون رج رہا ہے دھونی کے سنیاز کی سازش کیا دھونی اب دیش کے لیے نہیں کھیل پائیں گے کیا دباؤ میں سنیاز لیں گے دھونی کیا سیلیکٹرز دلانا چاہتے ہیں دھونی کو سنیاز 2019 کرکٹ ورلڈ کپ کی جنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی بھارت کے سب سے سفل کا تان مہیندر سنگھ دھونی کا کرکٹ کریر بھی ختم ہوتا دکھ رہا ہے کیونکہ جس دھونی نے دیش کو دو دو ورلڈ کپ دلوایا جس دھونی نے کرکٹ کے تینوں ہی فورمیٹ پہ بھارت یہ ٹیم کو ٹاپ پر پہنچائے وہ دھونی اب شاید کبھی بھی دیش کے لیے دم نہیں دکھا پائیں گے دھونی اب شاید ٹیم انڈیا کے لیے کبھی بھی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ خبروں کے مطابق دھونی کو ٹیم انڈیا سے باہر کرنے کے لیے ایسا چکر ویو بنایا جا رہا ہے جس میں فس کر یا تو دھونی خود ہی سنیاز کا اعلان کر دیں گے یا پھر دھونی کو ٹیم انڈیا سے ڈروپ کر دیا جائے گا ورڈ کپ میں جب سے ٹیم انڈیا کی ہار ہوئی ہے تب سے ٹیم انڈیا کی ہار کے چرچے کم اور دھونی کے سنیاز کو لے کر کیاس لگاتار لگائے جا رہے ہیں اب خبر یہ ہے کہ چیف سیلیکٹر ایم ایس کے پرزاد مہندر سنگھ دھونی سے ان کے کریئر کو لے کر بات چیت کر سکتے ہیں مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز دورے کے لیے مہندر سنگھ دھونی کا چیہ نہیں کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ اپنے ٹرکٹ کریئر کو کتنا آگے بڑھانا چاہتے ہیں ساف ہے بھارتے ٹیم مینجمنٹ اور بھارتے ٹیم کے سیلیکٹرس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہیں ایک وکٹ کیپر بھلے باز کے طور پر آگے دیکھنے کی ضرورت ہے سوطروں سے مل رہی جانکاری کے مطابق سیلیکٹرس دھونی کو سنیاز دلانے کی پوری تیاری کر چکے ہیں فلحال سیلیکٹرس سنیاز پر دھونی کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اگر دھونی نے جلد ہی سنیاز کا اعلان نہیں کیا تو پھر چیف سیلیکٹر ایم ایس کے پرساد دھونی سے بات کریں گے ساتھ ہی سیلیکٹرس نے یہ بھی تیگر لیا ہے کہ دھونی ٹیم انڈیا کے 2020 ورلڈ کپ کے پلان کا حصہ نہیں ہے وہیں ویسٹ انڈیز دورے کے لیے بھی دھونی کا چیان نہیں کیا جائے گا کیونکہ جب سے بھارت ورلڈ کپ سے بھی فائنل ہارا ہے وہ اس کے بعد سے سوشل میڈیا میں دھونی کے سنیاز کی چرچہ چل رہی ہے اور دھونی کے فینس نہیں چاہتے کہ ماہی ابھی سنیاز لیں یہاں تک کہ کئی بولیورڈ سیلیبٹیز بھی کھول کر دھونی سے سنیاز نہ لینے کی بھاوک اپیل کر چکے ہیں دھونی جو کرے گا it is his choice the country should let him make his choice لیکن اگر دل سے اگر بات کرے تو آئی تنک کہ we should he should play he should play semi-final میں بھی انہوں نے بہت انٹیلیجنٹلی گھوماتے گا وہ ایک انچ کے لیے بیل بیل کلپ ہو گیا اپنا تھرو گپٹل کا تھرو کلپ ہو گیا اگر وہ نہیں ہوتا تو I'm telling you we would be here تو it's a matter of inches sometimes سافہ فینس بھلے ہی دھونی کو ابھی اور کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہوں لیکن سیلیکٹرز کا پلان تو کچھ اور ہی ہے اور 2019 cricket ورل کپ میں دھونی کی دھیمی بلے بازی کے بعد اب سیلیکٹرز دھونی کو لے کر اپنا پلان تیار کر چکے ہیں کیونکہ semi-final match میں دھونی کی دھیمی بلے بازی کے بعد ان کا رن آؤٹ ہونا ٹیم انڈیا پر بھاری پڑ گیا ورل کپ کے semi-final match میں دھونی نے 99.44 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی تھی اور اس میچ میں دھونی نے 72 گیند پر 50 رن بنائے تھے جبکہ اس ورل کپ کے 9 میچوں میں دھونی نے 45.50 کی عوصت اور دو عرشت تک کے ساتھ 273 رن بنائے تھے اور یہی وجہ ہے کہ سیلیکٹرز اب دھونی کی جگہ یوہا وکٹ کیپر کو T20 ورل کپ کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک سال بعد ہی بھارت کو ورلڈ T20 کی جنگ میں اتار رہا ہے اور ورلڈ T20 میں بھی ونڈے ورلڈ کپ والا حال نہ ہو اس کے لئے سیلیکٹرز کوئی جوکیم نہیں لینا چاہتے ہیں مل رہی جانکاری کے مطابق سیلیکٹرز یہ مان چکے ہیں کہ دھونی اب پہلے جیسے فنیشر نہیں رہے اور 6 یا 7 نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے وہ سنگھرش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہیں رشاپ پند جیسے یوہا وکٹ کی پر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ساف ہے دھونی کو سنیاز دلانے کی پوری سازش رچی جا رہی ہے اور ایسے میں دھونی کا پھر سے ٹیم انڈیا کے لیے کھیلنا مشکل لگ رہا ہے ویسے کئی پورک کرٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ دھونی کو اب سنیاز لے لینا چاہیے بہت ساری باتیں ہو رہے ہیں دھونی نے آخری میچ کھیل لیا ہے آپ کے نظریے سے کیا ہونا چاہیے کیا دھونی کو ریٹیرمنٹ لے لینا چاہیے اور نئے کیپر کو آگے بڑھنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ رکھنا چاہیے دو ہزار بیس کا وارٹی ٹونٹی بھی آ رہا ہے سال دو ہزار چار میں رن آؤٹ سے دھونی کا کرکٹ کریئر شروع ہوا تھا اور اب اس کی سمبھاونا بڑھ گئی ہے کہ رن آؤٹ کے ساتھ ہی دھونی کا کرکٹ کریئر ختم ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے دھونی کے خلاب ساجش رچی جا رہی ہے ایسے میں شاید اب دھونی پھر سے ٹیم انڈیا کی بلو جرسی پہن کر میدان پر نہ اتر پائیں سیلیکٹس نے بے شک مہندر سنگھ دھونی کے لئے اپنا من بنا لیا ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بھارت کے میڈل آرڈر میں مہندر سنگھ دھونی جیسا کوئی بلے باز نہیں ہے بھارت کا میڈل آرڈر مہندر سنگھ دھونی کے بینا کھوکلا نظر آتا ہے وہیں اگر بات وکیٹ کیپنگ کی کی جائے تو موجودہ دور کا کوئی بھی وکیٹ کیپر مہندر سنگھ دھونی کے آس پاس تک نہیں ہے ایسے میں اگر بی سی سی آئی اور ٹیم سیلیکٹرز مہندر سنگھ دھونی کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ لیتے ہیں تو انہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مہندر سنگھ دھونی کی بھرپائی آسان نہیں ہوگی ویڈیو جنرلیس مکیش جھا کے ساتھ رویش بیشت نیوز ریشن لندن تو دھونی کو لے کر یا دھونی کے سنیاز کو لے کر جس طریقے کی استثیتی بنتی جا رہی ہے فانس خاص طور سے اس میں ناکھوش نظر آ رہے ہیں اور سازش کی بات بھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن منی سر ایموشنز یا پھر پرفارمنس اور جس طریقے سے آپ کی فیزیک ہے اس پر نرور کرتا ہے کہ آپ تیم کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ دیپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کیا پرفارمنسز دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی بہت دیپینڈ کرتا ہے میرا ایک وشواس ہے آپ میلا چھوڑ کے تب جائیں جب لوگ کہیں کہ چھوڑ کیوں دیا نہ کی لوگ کہنا شروع کر دیں کہ چھوڑتا کیوں نہیں یہ میرا ایک وشواس ہے اور اگر آپ ان کی بیٹنگ کی اس سمیں بات کریں ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کئی بار ایسا دیکھا لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا وہ جس طرح سے کھیل رہے تھے مائچ اینڈ تک چلا گیا لیکن مائچ ختم نہیں کر پائے سو وہاں پر ایک ڈاؤٹ آنا شروع ہو گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سمیں اگر چھوڑ کے جائیں گے تو آگے جتنی بھی کرکٹ انڈین ٹیم کھیلے گی 20 اوپس کی کرکٹ ہو یا وانڈے کرکٹ ہو یہی باتیں ہوں گی جب وکیٹ کیپنگ باقیوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گی کیونکہ ان کی وکیٹ کیپنگ کا جواب نہیں ہے ابھی بھی کیونکہ جو پھرتی وہ دکھاتے ہیں مجھے بڑے پلیئر کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کب ملے گی سو مجھے کب جانا اور صرف سمی فائنل کی بات نہیں ہے سوشیل صرف جیس طریقے سے پرفارمنس پورے ورلڈ کپ میں دیکھنے کو ملی دیمی بلے بازی کئی بار سوالوں کی گھیرے میں رہی ہے دھونی کی اور آنکڑے تو گمراہ کرتے ہیں آنکڑوں میں کئی بار ایسا لگتا ہے کہ 135 پر سٹرائک ریٹ رہا ہے لیکن جو situation اس حساب سے کیا بلے بازی کر پانے میں دھونی جو کی ایک بڑا نام ہے جو ایک finisher مانے جاتے ہیں best finisher رہے ہیں وہ اس پر کہیں نہ کہیں کیا اپنا جو کام تھا وہ کر پائے یا اب لگ رہا ہے کہ نہیں وہ دھونی جو تھے اب کہیں نظر نہیں آ رہے گراؤن پر نہیں اس میں دو تین باتیں ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بھارتی ایسا دیش ہے جہاں پر کی پردرشن نہیں دیکھا جاتا عمر دیکھے جاتی ہے سینتیس اڑتیس سال میں دیکھتے کو بڑا قرار دیا جاتا ہے ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کیونکہ آپ پردرشن دیکھیں پیتالیت دشملوں پانچ کا عوصت آدمی دے رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سیمی فائنل کے مقابلے جو آپ کھیل رہے ہیں وہ ایسی ٹیم کے سامنے کھیل رہے ہیں جو کی وجہتہ بنی ہیں تو معمولی ویروضی جو ہیں وہ معمولی نہیں آج کل کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ دھونی آئے یہ نام کھڑا کر دیا تو وہ رن بنا لے گا دیکھیں آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے ویروضی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ رن نہیں بنا پائیں آج کل پہلے جیسا نہیں کہ آف سٹم کے باہر کیر انہوں نے ہیلیکاپٹر شوٹ لگا دیا تو اس ٹلوٹ میں گیند بازی نہیں کرتے ہیں تو بولرز بہت ہی ہوشیار ہو گئے ہیں شاتیر ہو گئے ہیں آپ کو آسانی سے ویگٹ نہیں دیتے ہیں اور ایسی بات نہیں کہ پیتالی چھے اور ہم بات ان کی نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے ایک یا دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ہم ان کی تو چرچہ ہی نہیں کر رہے ہیں لیکن دھونی یعنی جو انہونی کو ہونی کر دے وہ دھونی کہہ رہے تھے تو کیا وہ اب مادہ کہیں کم ہو رہا ہے وہ پہلے کر دیتے تھے لیکن آپ کرنے نہیں دے رہے ہیں لوگ دنیا اب ہوشیار ہو گئی ہے چوکن نہیں ہو گئی ہے سٹر بڑھ گیا ہے اور وکیٹ الگتر رہے ہیں یہ بھارت کے جیسے وکیٹ نہیں ہے یہ ایک فرق پڑ رہا ہے منی سر وہ کر نہیں پا رہے ہیں یہ سانی ہے کہ سامنے والے کرنے نہیں دے رہے ہیں عمر کی وجہ سے بیٹنگ میں ان کے ریفلیکسز تھوڑے سے سلو ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا وقت لگاتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے سامنے والے تو دیکھیں وہ در بھی تو ختم ہو گیا ہے پہلے خوف ہوتا تھا دھونی آئے ہیں میچ ختم کر کے چلے جائیں گے ہیلیکوپٹر شوٹ کھیل جائیں گے ہیلیکوپٹر شوٹ بے کے لنبار سا بھی گیا اس خوف میں بھی میں تو بولر تھا مجھے پتا ہے کہ جب ایک بیٹ فرین کے سامنے خوف ہوتا ہے تو کبھی کبھی بول ہاتھ سے نکلتی نہیں ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ پتا ہے کہ سامنے والے کے پاس زیادہ شمتہ ہے سو دھونی کے پاس وہ شمتہ ہوا کرتی تھی جو کہ اب کم ہوئی ہے اس میں بولرز کے حوصلے بلند رہتے ہیں کہ ہاں اب آیا اوٹ پہاڑ کے نیچے اب ہمارے پاس بھی ایک موقع ہے اب برابر کا مقابلہ ہے پہلے مقابلہ ہوا کرتا تھا دھونی اتنے اوپر رہتے تھے کہ بولرز کے پاس موقع کم رہتا تھا اب برابر کا مقابلہ ہے جس میں بولرز حاوی ہونے شروع ہو اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے انگلینڈ جیسے موسم میں وہ فنیشر ضرور تھے لیکن آئی پی ایل میں بھارت میں یا پاکستان میں کھیلیں یا پھر ایشیای دیشوں میں کھیلیں لیکن جب جہاں گیند ہلتی ہے وہاں پر ان کے بہت بڑے سکورس پہلے بھی نہیں تھے انگلینڈ میں بھی انہوں نے بہت بڑے سکورس نہیں کیے تو یہ انگلینڈ کی کنڈیشنز میں جن میں وہ اسفل رہے ہیں وہ کنڈیشنز سے الگتے رہے کی ہیں تو یہ بات ضرور ہے کہ کوششیں اپنی طرف سے کرتے رہے پہلے سے تھوڑا فرق پڑا ہوگا لیکن پھر بھی دوسرے تمام کھلاڑ جسے منی سر بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے دوسرے کھلاڑی ہیں ان کے مقابلے ان کا پردرشن بہتر ہے اپنے خود کے پرتیمان سے بھلے ہی اتنا نہیں ہو لیکن دوسرے کھلاڑیوں کے مقابلے ان کا پردرشن آج بھی بہتر ہے لیکن اتنے بڑے پلیئر کا کامپیٹیشن اس سے خود سے ہی ہوتا ہے اس کو خود ہی سے کمپیٹیشن کیا جاتا ہے دوسرے سے آپ ان کا کمپیٹیشن نہیں کر سکتے دھونی کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے لیکن جو بھی کہیں دھونی کو اگر ریٹائر کروانا ہے یا دھونی نے ریٹائرمنٹ لینی ہے تو یہ ایک کمیونکیشن ہونا چاہیے سیلیکٹرز کے بیچ پہ بڑے ادھیکاریوں کے بیچ پہ اور دھونی کے بیچ پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دھونی کو ایک دم سے ڈروپ ہی کر دیں اگر کمیونکیٹ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ رہے یا کچھ ایسا ایک ڈیفرنس آ رہا ہے آپ کے اوپینین میں تب آپ ڈیسیشن لے لیکن پہلے ان کے ساتھ کمیونکیٹ کریں کیونکہ وہ بہت بڑے پلیئر ہے چکے انہوں نے ہمیں بہت خوشیاں دی ہیں یہ عزت تو بنتی بلکل اور یہ ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے ساتھ لندن سے ہمارے سیوگی رویش بسٹ بھی جڑ چکے ہیں رویش جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور دھونی پر سنیاز کا دباؤ ایک طریقے سے نظر آ رہا ہے کیا دھونی جیسے کھلاری کے لیے سیلیکٹرز کی سوچ اب یہی نظر آ رہی کہ نہیں اب وقت آ چکا ہے جب دھونی کو الویدہ کہا جائے دیکھیں سنکر اچھا لگ رہا ہے کہ بھارتے کرکٹ میں بھی کچھ اس طریقے کی پرمپرہ شروع ہو رہی ہے حالانکہ جو all over جو فینس ہیں شاید ان کو پسند نہیں آئے گا کہ مہنسک دھونی جیسے لیجنڈری کھلاری کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے ان کے سنیاز کو لے کر پوچھ رہا ہے ان سے سوال کیونکہ دھونی کا ایک ایسا قد ہو چکا ہے next to god of cricket ہے ایسا قد ان کا ہو چکا ہے کہ ان سے لوگ کوئی سوال پوچھے یہ ان کے فینس کو ناغوار گزرے گا میں کہتا ہوں کہ ایک پرمپرہ شروع ہونی چاہیے جہاں پہ بات کری جانے چاہیے کھلاری کے ساتھ کہ ان کا فیوچر پلان کیا ہے وہ اپنے پلان کو کہاں تک آگے لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم کو آگے کی ٹیم بنانی ہے کس طریقے سے ہم کو فیوچر کی ٹیم بنانی ہے دیکھیں یہ بات تو کلیر ہے کہ کوئی بھی کھلاری ہمیشہ نہیں کھیل سکتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے جب اس کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مہین سنگھ دونی نے بھارتے کرکٹ کو بہت کچھ دیا ہے جب بھارتے کرکٹ بلکل بوٹم میں پہنچ گیا تھا وہاں سے اس کو بلندیوں تک لے کر گئے مہین سنگھ دونی اور کون سا کھتاب آئی سی سی کا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں دلایا تو ایک مہان کرکٹر ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بی سی سی آئی کے سیلیکٹرز ان سے بات کرنا چاہتے تو اس میں کوئی بھرائی نہیں ہے کوئی گریج نہیں ہونا چاہیے بات کرنی چاہیے اور پلان پوچھنا چاہیے اگر ٹیم مینجمنٹ چاہتا ہے کہ مہین سنگھ دونی اور آگے کھلے تو ان کو کنسیدر کیا جانا چاہیے اور جیسے کی خبریں آ رہی کہ شاید ویسٹ انڈیز کا جو ٹور ہوگا اس میں بھی مہین سنگھ دونی نہیں ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ اب ان کا پلان کیا ہے وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں جو مانی سر آپ کہہ رہے تھے کہ دونی سے بات کرنا چاہیے کمیونکیٹ کرنا چاہیے لیکن اگر ٹیم انڈیا کی بات کی جائے بھوشش کی بات کی جائے تو کیا اب وقت آ چلا ہے کیونکہ دونی نے ایک لمبا وقت دیا کرکٹ کو اور ہندوستان کی ٹیم کو لیکن اب دونی کے بات کون ایک نیا اوپشن بھی تلاشنے کے وقت آ چکا ہے ضرورت آ چکی ہے تو کیا اب صحیح سمیہ ہے دونی کی جگہ دوسرے بندے کو permanent اس جگہ پر بٹھانے کا permanent تو کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے perform تو کرنا ہی پڑے گا لیکن رشب پندے کے ایسے پلیئر دکھتے ہیں جس کے اوپر کی ٹیم مینجمنٹ کو بھی بھروسہ ہے سیلیکٹرز کو بھی بھروسہ ہے لیکن وہ خود پر بھروسہ نہیں کر رہا یا یا اوور کانفیڈنٹ ہے سو ان کو تھوڑا سا پکڑنا پڑے گا پکڑ کے رکھنا پڑے گا رشب پند کو کیونکہ تھوڑا سا آپے میں رہنا بہت ضروری ہے جب آپ انڈر نائیٹین کرکٹ کھیل رہے ہیں تب ایک الگ کامپیٹیشن ہوتا ہے کیونکہ انڈر نائیٹین کرکٹ کی لیول پر یہ انڈر نائیٹین والوں سے بہتر فرس کلاس کرکٹ میں بھی یہ بڑے بولرز ٹیم میں آتے ہیں لیکن پانچ بیسٹ بولرز جو کسی کنٹری کے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے سو ان کو بھی یہ ڈومینیٹ کر لیتے تھے لیکن جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو پانچ ایک کنٹری کے بیسٹ چار تو ملی رہے ہیں ایک کنٹری کے بیسٹ بولرز سو وہاں پر اتنی آسانی سے رنز نہیں بننے والے اور رشیپ پاند کا جاتک سوال ہے ان کی وکیٹ کیپنگ میں بھی ان کو کافی صدھار کرنا پڑے گا کافی محنت کرنی پڑے گی اور میں نے ایک بار ایک دن پہلے تین چار دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر دھونی ریٹائرمنٹ لیتے بھی ہیں تو ان کو ایسا نہیں کہ آپ پرمننٹ جوڑ دیجے انڈین ٹیم کے ساتھ یا انڈین وکیٹ کیپرز کے ساتھ لیکن ٹائم ٹو ٹائم ان کو ایسا کر دیجے کہ وہ گائیڈ کرتے رہے کہ کیا کیا کرنا ہے کیسے محنت کرنی ہے تاکہ آپ اپنی جگہ بنا سکے انڈین ٹیم میں اور آپ سے وہ غلطیاں جو رشیپ پاند کو ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں باتنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی وکیٹ کیپنگ میں بھی دیکھتے ہیں حالانکہ بہت ٹالنٹے ہیں لیکن اگر ان کو اس ٹائم نہیں پکڑا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اتنا ٹالنڈڈ پلیئر بکھرنا جائے کیونکہ ہم نے کئی ینگسٹرز بکھرتے ہوئے دیکھیں یعنی دھونی کے منتر کی ضرورت ہے سوشیل سر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اور بھی کھلاڑی ہیں جن کے طرف دھیان دیا جانا ہے رشیپ پاند تھی ناک کے نیچے بیٹھے ہیں دلی میں بیٹھے ہیں لوگ ان پر چرچہ کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ان کی کمزوریوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے بلے بازی کی خوبیوں کو سراہ رہے ہیں لیکن اور بھی وکیٹ کیپرز ہیں اس دیش میں جیسے بھرت میں ان سے کافی پرابہت تھا پیشلی سیزن میں میں نے ان کو دیکھا ہے ینگسٹر ہیں انڈر نائنٹین انڈر ٹوئنٹی ون کی پرتیسپردہ سے گزر کر آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسے نئے وکیٹ کیپرز بھی ہیں جو پرتیبہشالی اور بلے بازی بھی کرتے ہیں اور جو لب میں سمیہ کے لیے سوچ سکتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک دو وکیٹ کیپرز کی بات کریں اور بھی وکیٹ کیپرز ہیں اتنا بڑا دیش ہے بہت ساری پرتیسپردہ ہے اور تبھی آگے بڑھے گا پورے دیش میں کرکٹ جب ایک ایک ستھان کے لیے تین تین وکیٹ کیپرز ہر ستھان کے لیے دو تین تین لوگ بلکل بہت بڑی بڑی آباتی کمپیٹیشن ہونے بہت ضروری ہے سر جس کو ہم سویٹ ہیڈک کہتے ہیں ابھی وہ سیچویشن ہے تیم انڈیا کے پاس جن کا ذکر کیا بھرت کا سر نے ان کو انڈیا اے کے لیے ابھی موقع بلا انہوں نے سنچوری بھی لگائی انڈیا اے کے ایک ایک میچ میں سو ایسا کمپیٹیشن رہنا چاہیے میرے حساب سے کیونکہ یہ جو بھرت ہے یہ کیپر بریلینٹ ہے بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں اور سمجھدار بھی ہیں سو یہ اب ریشب پن کے لیے اس سمیں تو سب ہی چاہ رہے کہ وہ آئے ٹیم میں لیکن ایسا ایک خلاڑی یا دو تین خلاڑی سر پر جب بیٹھے ہوں گے تو یہ غلیتیاں بار بار کر رہے ہیں ریشب پن پرابلی اس میں صدار کرنے کی کوشش کریں گے سو کمپیٹیشن برینج دے بیسٹ آؤٹووی آپ کے اندر سے سب سے جو بہتر پردشن وہ نکال کے لاتا وہ تو ضرور ہونا ہی چاہیے بلکل اور لندن سے رویش عمرسات لگاتار بنے ہوئے رویش یہ بتائیے کیا کہ فیلحال ٹیم انڈیا میں دھونی کا کوئی کیا ریپلیسمنٹ ہے دیکھیں جہاں تک بات ریپلیسمنٹ ہی اگر میں کروں تو مس کے پرسات خود ایک وکیٹ کیپر بلے بات رہے لیکن انہوں نے کتنے وکیٹ کیپرز کو ٹرائی کیا ڈیولپمنٹ جو تھا وکیٹ کیپرز کا وہ زیادہ ہو نہیں پایا رشب پانت کو بھی لائے دینیش کارتک کو بھی لائے اگر آپ کی سوچ یہ تھی کہ مہین سنگھ دونی کے پاس رشب پانت نے ٹیک آور کرنا ہے تو وہ تو آپ کی ورڈ کپ کی 15 میمبر سکویرڈ میں بھی نہیں تھے اس میں تو دینیش کارتک تھے تو آپ کے تو رشب پانت سکیم آف تنگز میں آئے نہیں shorter format of the game میں آپ نے تو ان کو ٹیسٹ میچز کے لئے پھر کنسیڈر کیا جہاں پہ آپ نے دینیش کارتک پارتک پارتک پٹل سب کو چانس دیا تھا ریدی من سا کے انجرڈ ہونے کے بعد تو یہاں پہ بھی آپ نے ان کو موقع نہیں دیا تھا وہ تو شکھر دوان انجرڈ ہو گئے تو وہاں پہ آپ رشب پانت کو لے کر آئے اور ان کو آپ نے پلینگ 11 میں موقع دیا نمبر 4 کی پوزیشن پہ ان کو ٹرائے کیا بلکل but as a wicket keeper as a wicket keeper کیا development ہوا بھارتے کرکیٹ میں آپ نے کئی wicket keepers کو ٹرائے کر لیا لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی wicket keeper جو بلے باز ہے وہ مہین سنگھ دھونی کے قریب نہیں ہے مہین سنگھ دھونی کے کہہ سکتے کہ 50% بھی کوئی wicket keeper بلے باز اس وقت not in انڈیا کرکیٹ but all over the world بھی نظر نہیں آتا ہے تو ان کی keeping جو ہے وہ بے مثال ہے اور دیکھئے فیلحال تو اگر ہم کہیں کہ replacement کی بات تو فیلحال تو کوئی keeper آس پاس نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ اس کے لئے planning ہونی چاہیے تھی پہلے سے کہ اگر مہین سنگھ دھونی retire ہوتے ہیں اور as a wicket keeper مجھے نہیں لگتا بھی بھارت کے پاس ان کا کوئی wicket رویش جس بات کا ذکر کرے ہیں مہین سر کہ مہیندر سنگھ دھونی جس switcher کے batsman ہے یا keeper ہے وہ بننے میں بھی انہیں وقت لگا ہے تو کیا اب دوسرے کھلاری کو وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل exactly یہ پریشانی رہنے والی ہے یہ پریشانی انڈین ٹیم کے ساتھ لگ بگ ایک ڈیڑھ سال تک رہنے والی ہے کیونکہ کیا ہوگا جو بھی آئے گا کمپیریزن مہیندر سنگھ دھونی سے ہوگا مہیندر سنگھ دھونی کا سٹیچر اتنا بڑا ہے کہ جب آپ ان سے کمپیر کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ ایک کو موقع دیا دوسرے کو موقع دیا تیسرے کو موقع دیا لیکن سیٹل نہیں کر پائے اپنا مائنڈ سیلیکٹرز کہ کس کو اس ایکنڈ وکیٹ کیپر لیا جائے سو یہ ہیڈیک تو رہنے والی ہے بلکل مہیندر سنگھ دھونی کے جوتوں میں پیر فانسانہ کوئی آسان کام نہیں دیکھے بہت بڑا پراتیمان ہے آپ ایسے اپنے پیر نہیں ڈال سکتے اور دوسری بات یہ کہ ان کو بھی جو دوسرا وقتی ہے اس کو وقت تو دینا چاہیے دوسری بات مہیندر سنگھ دھونی جب شروع میں آئے تھے تو لوگ ان کو بہت بڑا وکیٹ کیپر نہیں مانتے انگلینڈ میں گئے تو سونگنگ بول پر سوال اٹھتے رہے اور اس کے بات جو دھونی سامنے آئے ہیں آج دیکھئے کہ ہم بات کر دھونی کا ریپلیسمنٹ کہاں سے آئے گا کون آئے گا لیکن یہ تو بات ہم کر رہے تھے اور اس کے بعد سوپر وور دھون اٹھائی ہو گئے اس کے بعد یہ سوال اٹھکڑا ہو گیا ہے کہ آخر دوہزار انیس کرکٹ ورلڈ کپ کا اصلی چیمپئن کون ہے دوہزار انیس کرکٹ ورلڈ کپ کا اصلی چیمپئن کون جب میچ ٹائی تو پھر ویجیتا کیسے بنائیں گلینڈ اگلینڈ کے ورلڈ چیمپئن بننے پر اٹھے سوال کیا ورلڈ کپ فائنل میں نیوزلینڈ کے ساتھ ہوا دھوکھا دوہزار انیس کرکٹ ورلڈ کپ کے جس فائنل کو دیکھ کر دنیا بھر کے کرکٹ فینس کی سانسے تھم گئی تھی جس فائنل مقابلے نے ہر کسی کو رومانچت کر دیا ورلڈ کپ کے اس فائنل کے نتیجے سے ہر کوئی خوش نظر نہیں آیا کیونکہ اگر آئی سی سی کا نیم آڈے نہیں آتا تو انگلینڈ کی جگہ نیوزلینڈ کی ٹیم ورلڈ چیمپ بن جاتی اور بھلے ہی نتیجوں کے مطابق کرکٹ کو انگلینڈ کے روپے نئے چیمپ مل گیا ہو لیکن آئی سی سی کے نیم کی وجہ سے انگلینڈ کے ورلڈ کپ جیت کا جس تھوڑا فگر رہ گیا اور آئی سی سی کے نیم پر اٹھنے لگے ہیں سوال کرکٹ کے دکھجوں سے لیکر فین تک ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے کہ بدل ڈالو ایسے نیم جس کوئی ٹیم کا فیصلہ ہوا جس کے بعد سے لوگ آئی سی سی رولز کا جم کر مزاق اڑھا رہے ہیں کرکٹ ایکسپیٹ سے لے کر کئی بڑی ہستیاں اس کی آلوشنہ کر رہی ہیں اور رولز کو چینج کرنے کی مانگ کر رہی ہیں وہ ہی فائنل میچ میں ایمپائر سے چونک کی بات بھی سامنے آ رہی ہے جس نیوز لینڈ سمیت پورا کرکٹ جگت گھوز میں ہے فائنل میچ میں رننگ کے دوران سٹوکس کے بلے پر گین لگنے باونڈری کی واجے سے ایمپائر نے سٹوکس کو چھے رن دے دیا تھی لیکن سٹوکس نے دوڑ کر صرف ایک رن ہی پورا کیا تھا کیونکہ کرکٹ کا نیم 19.8 نیم کے مطابق اگر آور تھرو سے باونڈری ملتی ہے تو اس میں وہ رن جوڑا جائے جسے بلے باز نے دوڑ کر پورا کیا ہے لیکن جب مارٹن گپٹل نے تھرو فہنگ تھا تب تک سٹوکس اور آدل رشید نے دوسرے رن کے لئے ایک دوسرے کو پار نہیں گیا تھا ایسے میں سٹوکس کو سرپ پانچ رن ہی ملنے چاہیے تھے لیکن ایمپیار نے سٹوکس کو چھے رن دی باز بریٹلی نے بھی آئی سی سی سے اس طرح کا نیم بدلنے کی مانگ گی ہے جس سے آگے کوئی بکواس نیم کی وجہ سی ویلڈ کپ کی ٹروفی نہ گوا دے مشہور آلیٹ چیتن بھگت نے آئی سی سی کے نیم کا مزا کڑایا ہے چیتن بھگت نے آئی سی سی پر تنز کستے ہوئے کہا ہے ٹیچر انگلینگ پیلستان پر رہا نیز لیکن ہمارے بھی اتنی ہی مارکس آئے ہیں ٹیچر لیکن دیکھیں انہوں نے چار نمبر کے سوال کی ہے اور آپ نے دو نمبر کے مارکس لی ہے اس لئے وہ ونر ہے نیز لین ایسے کیسے ٹیچر آئی سی سی رولز دو دو بار میس ٹائی کرانے کے باوجود وائل کپ نہیں جیتنے سے نیز لین کے خلاڑی اتنے زیادہ نیراش ہیں کہ وہ بچوں کو اس خیل سے دور رہنے کی بات کرنے لگے ہیں نیوز لین کے آل راؤنڈ نیشم نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا ہے بچوں خیل کو کبھی مچ چن بیکری کی دکان کھول لینا یا پھر کچھ اور چن لینا خوشی خوشی موٹا پی میں 60 کے عمر میں بن لیکن کھل کو کبھی مچ چند موسیقی